اسلام علیکم آدھا آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ اپ زورو میں ہوں آشیہ خان جب دیش کی ارث ویباستہ چرمرائی تو انلاک ون کا آگاز کیا گیا تھا پھر انلاک ٹو کا آگاز ہوا تو اسی بیچ انلاک ٹو کے بیچ کیسیزوں کا آنا کرونا وائرس کے کیسیزوں کا آنا تعداد بڑھتی گئی تو اسی بیچ آج ایک بار پھر جمہو کشمیر کی جو یوٹی ہے اس میں اس میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن کیا گیا ویکنڈ لوگ ڈاؤن ہم آپ کو بتا دیں شکر وار شام چھے بجے سے لے کے سوم وار صبح چھے بجے تک رہے گا تو وہیں اب بھی ہم شہیدی چونک میں موجود ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہے یہاں پر کسی کو بھی گھر سے باہر آنے کی انومتی نہیں ہے آپ دیکھیں پولیس کرمی بڑی سہجتہ سے اپنا کام کر رہے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں ہر کسی سے پوچھتاچ کی جارہی ہے یہاں پر صرف ایسنشل سرویسز کو ہی گھر سے باہر آنے کی اجازت ہے اگر آپ اس طرف پر نظر گمائیں اس چونک میں ایک میڈیسن کی دکان کھلی ہے جی وہ بھی ایسنشل سرویسز میں ہے میڈیکل کی جو شاپس ہیں ان کو کھلنے کی اجازت ہے اس کے ساتھ اگر ہم یہاں پر دیکھیں ایک دودھ والی دکان ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جو ڈیری والی شاپس ہیں وہ کھلیں گی جب کیسز بڑھتے گئے کرونا وائرس کے تو پھر سے ایک بار لکڈاؤن کا آگاز ہوتا ہے کیونکہ جمہو کشمیر میں کیسز بڑھے ہی پیک پر پہنچ گئے تھے پھر یہاں پر لکڈاؤن کا آگاز ہوا تو وہیں اگر آپ دیکھیں آج کسی کو بھی گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے اگر ہم آپ کو روڈوں پر دکھائیں تو روڈ آپ کو کھالی مل رہی ہے اگر کوئی ویقتی گھر سے باہر آ رہا ہے اسے پوچھا جا رہا ہے کیا وہ ایسنشیل سرویسی سے ہے اگر وہ ایسنشیل سرویسی سے ہے تب ہی اسے باہر آنے دیا جا رہا ہے جیسے آپ دیکھیں جو ہمارے پولیس کے جوان ہیں اپنا کام پوری نشتہ اور ایمانداری سے کرتے ہوئے ہر ایک سے پوچھتا جا کر یہ کچھ تصویریں بھارت ماتا چونک سے آپ کے لئے جس کو پہلے سٹی چونک کہا جاتا تھا اب نام بدل کے بھارت ماتا چونک کر دیا تو ابھی ہم بھارت ماتا چونک میں ہی موجود ہیں اگر ہم چاروں طرف یہاں پر نظر گھما کر دیکھیں تو وہ جو سامنے راستہ ہے وہ جاتا ہے رگونات بزار کیوں رگونات بزار ابھی اگر آپ تصویروں میں دیکھیں پوری طرح سے بند ہے وہاں پر کسی کو آنے جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے کمپلیٹ لاک جاؤن ہے وہاں پر اگر ہم اس طرف نظر گھمایں تو اس طرف آپ دیکھیں کس طرح سے تاربندی کی گئی ہے تاربندی کر کے پولیس کرمی دیکھئے اپنی پوری نشتہ اور امانداری سے کام کرتے ہوئے اگر کوئی بھی آدمی آتا ہے اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے اگر وہ اسنشیل سرویسز سے جڑا ہے تو ہی اس کو آگے آنے دیا جاتا ہے ورنہ اس کو گھر کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اگر ہم یہ اوپر والے راستے کی اور نظر گھمائیں تو یہ پرانی منڈی کی اور جاتا ہے آپ دیکھیں یہاں پر بھی پوری طرح سے لوگ ڈاؤن ہے پولیس کرمی تینات اپنا کام پوری سہجتہ سفلتہ سے کرتے ہوئے ہر ایک کو پوری پوچھتے ہوئے کہ آپ کو کہاں جانا ہے اگر ہم کہیں یہ اگر اسنشیل سرویسز سے جڑے ہوں گے تو ہی انہیں آگے جانے دیا جاتا ہے ورنہ انہیں گھر کی اور واپس روانہ کیا جاتا ہے اگر آپ سامنے کی طرف دیکھیں یہاں پر پولیس کرمی ہے کس طرح سے یہ پوچھتاچ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پولیس والے ان سے پوچھ رہے ہیں اور انہیں بھی یہاں سے بھیجا جا رہا ہے ہم آپ کو یہی بتا دیں کہ لوگ ڈاؤن کا مطلب ہے کہ جو کیسز بڑھتے جا رہے تھے ان پر روک تھام لگانے کے لیے کہیں نہ کہیں ایڈمیسٹریشن نے اس لوگ ڈاؤن کا دوبارہ سے آگاز کیا ہے اور یہ پبلک اور ہمارے لیے ہی کیا ہے ایڈمیسٹریشن نے کیونکہ اگر آپ یہاں پر بھی ایک بڑھ تصویریں نظر گھمائیں تو یہاں پر بھی ایک شخص ہیں ان سے پولیس کرمی پوچھتاچ کرتے ہوئے پوری نشٹہ اور اماندھاری سے اپنا کام نبھاتے ہوئے پولیس کرمی اگر ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو کرونا وائرس کا دوبارہ سے آگاز کیا ہے کرونا وائرس کے چلتے لوگ ڈاؤن کا یہ جو آگاز کیا گیا یہ آگاز کہیں نہ کہیں بڑھتے ہوئے کیسوں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے کیا گیا اس میں چاہیے کہ جو آم پبلک ہے وہ بھی پولیس کرمیوں کا ساتھ دے ہماری ایڈمیسٹریشن کی طرف سے یہ جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ان کا پورا پالن کرے اور یہ جو لوگ ڈاؤن ہے یہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن ہے شکروار چھے بجے سے لے کے سوموار صبح چھے بجے تک ہے اس میں آم پبلک بھی پولیس والوں اور ایڈمیسٹریشن کا ساتھ دے جو بھی ایس او پیز یا گائیڈ لائنز دی گئی ہیں انہیں پوری طرح سے فالوز کریں یہ تصویر ہے آپ کے پاس اندرہ چونک کی جیسے کی ہم نے آپ کو کہا آج ہم آپ کو جمہو میں جو لوگ ڈاؤن ہے اس کا اثر دکھائیں گے تو اگر آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اندرہ چونک میں موجود ہیں اندرہ چونک اندرہ چونک میں اگر آپ دیکھیں پولیس کرمی اپنا کام کرتے ہوئے جو اسنشل سرویسی سے جڑا ہے اسی کو صرف آگے جانے دے رہے ہیں اگر آپ دیکھیں وہ جیسے ایک بائیک سوار ہے اسے پوچھتاچ کی جا رہی ہے کیا وہ اسنشل سرویسی سے جڑا ہے یا نہیں جڑا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جب کرونا وائرس کے کیسز جمہو کشمیر بڑھتے گئے تو لاکڈاؤن کا ایک بار پھر سے آگاز ہوا اور یہ اگر لاکڈاؤن رکھا ہے تو یہ ہماری سہولیات کے لیے ہی ہے لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے جو پولیس کرمی ہیں ہمارے جو کرونا وارئر ڈاکٹر ہیں ان کا پوری طرح سے ساتھ دیں تاکہ وہ خود کو بھی سرکشت رکھ سکیں اور ان کے ساتھ جو ہر شخص جڑا ہے وہ بھی سرکشت رہے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ان کا پورا پالن کیا جائے یہ تصویریں آپ کے ساتھ سانجھا کرتے ہوئے دوگرہ چوک کی تصویریں ہیں اگر آپ یہاں پر بھی دیکھیں پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے پولیس کرمی اگر آپ دیکھیں تو اپنا کام کرتے ہوئے کر رہے ہیں پوری طرح سے اگر آپ دیکھیں یہاں سے جو گاڑیاں گزر رہی ہیں ان سے پوشتاج کی جاتی ہے کہ وہ اگر اسنشیل سرویسز سے جڑے ہیں تو ہی انہیں آگے جانے دیا جاتا ہے برنہ گھر کی اور واپس بھیج دیا جاتا ہے آپ دیکھیں یہاں پر بھی لوگ ڈاؤن کا پوری طرح سے اثر دیکھنے کو مل رہا ہے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلا ہے یہاں پر یہ ہم آپ کے ساتھ ڈوگرا چونک کی تصویریں ساجہ کر رہے ہیں موجودہ تصویریں دکھائیں جمعوں کے کے شہروں سے لوگ ڈاؤن کی تو ابھی بھی اگر ہم آپ کو بتائیں ہم یہاں پر وکرم چونک میں مین چونک میں ہم یہاں پر وکرم چونک کے مین چونک میں کھڑیں اگر ہم آپ کو ویجولز میں بتائیں دیکھئے لوگ ڈاؤن کا اثر پوری طرح سے یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی سب دکانے بند ہیں کوئی گھروں سے باہر نہیں آ رہا ہے اگر آپ وہاں پر سامنے دیکھیں تو صرف اسٹینسیل سرویسز کی شاپس ہی کھلی ہیں میڈیکل شاپس کھلی ہیں وہاں پر اگر آپ سامنے دیکھیں تو اگر آپ ادھر نظر گمائیں یہ ایک راستہ یونیورسٹی کی طرف جاتا ہے وہاں پر بھی پورا لوگ ڈاؤن کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم یہاں پر اس طرف سے اگر ہم آپ کو دکھائیں یہ بھی جو یہ روڈ ہے یہ بخشی نگر جا کے کنیکٹ ہوتی ہے تو یہاں پر بھی کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو میٹڈور جاری ہے یہ پولیس والوں کی ڈیوٹی یہاں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کی اسنچل سرویس آن پولیس ڈیوٹی تو ویسے ہی ہم آپ کو بتائیں کہ آج ہمیں جمہو شہر میں جو شکروع شام 6 بجے سے لے کے سوموار صبح 6 بجے تک لوگ ڈاؤن رہے گا اس کا کمپلیٹ اثر ہمیں دیکھنے کو ملا ہمارے پولیس کرمی ہمارے ٹرافک پولیس کرمی بڑی سہجتہ سے ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہوئے اور جو اسنچل سرویس سے جڑا ہو اسی کو آگے جانے دیتے ہیں باقیوں کو گھر کی طرف روانہ کیا جاتا ہے ہم بھی لوگوں سے یہی جو ہماری عوام گھر بیٹھی ہیں ہم ان سے یہی گزارش کریں گے اپنے سٹیٹ اپزرور کے مادیم سے اور اپنے مادیم سے کہ اگر کسی کو ضروری نہ ہو تو وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے تو جو سرکار کی طرف سے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ایسو پیز دی گئی ہیں ان کا پالن کریں تاکہ جو کرونا وائرس کے کیسز جمہو کشمیر یوٹی میں دن بر دن بڑھتے جا رہے تھے تو ان کی تعداد کم ہو سکے تو ایسی ہی اور بھی اپ ڈیٹس کے لئے جھڑے رہی ہیں